اوزباللہ این الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گریٹ سیون کے منس کلاس کے لیکچر ٹون میں خوش آمدید لیکچر فوس میں ہم نے سٹس کے بارے میں پڑھتا سٹس کی ڈیفینیشن کی تو اس کی نیٹیشن ہم نے بتائی ہے آج جو ہمارا ٹاپک ہے سٹس کو ایکسپریس کرنے کے طریقے کون کون سے ہے سٹس کو ایکسپریس کرنے کے لئے تین طریقے ہیں سب سے پہلے ڈسکریپٹو فارم آف سٹس ہے دوسرا جو ہے وہ ٹیبل فارم آف سٹس ہے وہ تیسرا جو ہے سٹ بیلڈر نوٹیشن ہے ہم ان تینوں کو آج ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ڈسکریپٹو فارم آف سٹس کیا ہے ڈسکریپٹو فارم آف سٹس ڈسکریپٹو فارم سٹس آر ڈیفائنڈ ان ووڈ ڈسکریپٹو فارم میں ہم سٹس کو الفاظ کے ذریعے لکھتے ہیں الفاظ کے ذریعے لکھتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں وہ سیٹس جو الفاظ کے ذریعے ظاہر کریں یا لکھ کے اسے ہم ڈسکرپٹو فارم آف سیٹس کہتے ہیں فار اگزیمپل ہمارے پاس جو فرس اگزیمپل ہے جو دوسرا اگزیمپل ہے جو دوسرا اگزیمپل ہے یہ اس تمام sit ہم نے الفاظ کے ذریعے ظاہر کیا ہیں یا لکھے ہیں اس لئے اس کو ہم descriptive form of sit کہتے ہیں یعنی وہ sits جو ہم الفاظ کے ذریعے ظاہر کرے یا لکھ سکے اس کو ہم descriptive form of sits کہتے ہیں دوسرا جو ہمارے پاس ہے وہ table form of sit ہے sit کا دوسرا form جو ہے represent کرنے کے لئے ہمارے پاس کیا ہے tabular form of sit ہے in tabular form the element of sit are enlisted within braces and separated by commas tabular form بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ sit کو braces braces کے اندر element element کو commas کے جیرے ایک دوسر سے الگ الگ لے کے تو اسے ہم tabular form of sit کہتے ہیں for example ہمارے پاس ہیں except braces monday commas tuesday wednesday commas thursday commas friday commas session day یہ ہفتے کی دنوں کے نام ہے جو ہم tabular form of sit میں لکھے ہیں تمام کے تمام element ہم نے enlisted کیے ہوئے ہیں اور تمام elements جو ہے وہ commas کے جیرے separate کی ہوئے ہیں اس لئے ہم اس کو tabular form of sit کہتے ہیں